اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم میں آج کا موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ سے لیمفومہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں لیمفومہ جو ہوتا ہے وہ خون کے امراض میں سے ایک مرض ہے اس کو عام زبان میں خون کا کینسر بھی کہہ سکتے ہیں جو اس کا مریض ہے وہ گلٹیوں کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے لیمف نورز کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے لیمف نورز یہ ہمارے گلے کے ساتھ ادھر ہوتے ہیں بغلوں میں ہوتے ہیں پیٹ والے دیکھنے میں تو نہیں ملتے وہ ٹاموں میں ران کے پاس ہوتے ہیں ان کو ہم گلٹیاں کہتے ہیں عام زبان میں لیکن اس میں اور جو ہماری فیٹ اگٹھی ہو جاتی ہے اس میں ڈیفرنچیٹ وہ دوسری چیز ہوتی ہے وہ عام طور پر چربی اگٹھی ہو جاتی ہے جل کے نیچے صرف جس کو ہم اس کو ہم لیمفومہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کی اور وجہیں ہو سکتی ہیں تو لیمفومہ جو ہوتا ہے وہ لیمفوم نورز کی انلارجمنٹ سے ہوتا ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اس کے کچھ بیس سیمٹمز ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں مریض پریزنٹ کرے گا وزن کم ہونے کی وجہ سے اس کو رات میں صرف بخار زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے پرسینے بہت آتے ہیں اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے نارمل بھوک کے ساتھ اور وہ لیتھار جی کمزور اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے سکھ ہو جاتا ہے اور یہ لیف نوڈز اس کے کافی قدود جو لیف نوڈز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کافی بڑے ہو جاتے ہیں اس میں جو عام آدمی اور ضروری باتیں ہیں کرنے کی جو علم لینا ضروری ہے معلومات لینا ایک تو یہ ہے کہ اس کی ڈائیگنوزز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ لیف نوڈز کو پورا باہر نکال آجائے اس کی ایکسیجنل لیف نوڈ بائپسی ہو کیونکہ اس میں لیف نوڈز کا پورا آرکیٹیکچر دیکھ کے اس کے بیگراؤنڈ کے سیلز کو دیکھ کے ڈائیگنوزز پیتھولوجسٹ کر کے دیتا ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ سفیسٹیکیٹی ٹیسٹ بھی وہ کرے گا جس کو ہم ایمینو ہسٹو کیمیسٹری کہتے ہیں کچھ ہم ان پر مارکرز لگاتے ہیں ایمین مارکرز جس میں سے ہمیں اس کی قسم کا پتہ چلتا ہے موٹے اس میں یہ دو قسم کا ہو جاتا ہے ایک ہوجکنز ہو جاتا ہے ایک نون ہوجکنز ہو گیا اور اس کے علاوہ بھی کچھ اقسام ہے لیکن یہ بڑی اہم دو بڑی وجوہات ہیں دو بڑی اس میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایک مریض سے دوسرے بندے کو لگتا نہیں ہے یہ کوئی ٹرانس میٹیبل ڈیز ٹرانس میشن اس کی نہیں ہے فیملی میں جنیٹکس میں بھی یہ کم ہی رن کیا جاتا ہے سب سے اہم اچھی بات یہ ہے کہ اس کا بائی لارج عام طور پر اس کا بڑا اچھا علاج موجود ہے وہی بات ہے کہ یہ ارلی سٹیج میں ہوگا تو ایزی ٹو ٹریٹ اور زیادہ کیمو سینسٹیف ہوتا ہے اگر زیادہ عرصہ گزر گیا ہو تو ذرا مشکل ہو جاتا ٹریٹ کرنا پھر اس کی ٹاکسیسٹی بڑھتی جاتی ہے اور انہی لیمفومہ کے طریقہ علاج میں ایک جو قسم ایک علاج کا طریقہ ہے وہ آٹولوگس بون میرو ٹرانسپرانٹ بھی ہے مریض کو اس کے اپنے ہی سیلز دوبارہ واپس لگائی جاتی ہیں اس طریقہ علاج میں یہ ہے کہ لیمفومہ کی ٹریٹمنٹ میں بڑا اہم جز ہے علاج کا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹاکسیسٹی ایسوسییٹیڈ نہیں ہے اس میں گراف ورسیز ڈیزیز دوبارہ نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں بہت لمبے عرصے کے لیے دوائیاں نہیں دینی پڑتی ہیں تو اس وجہ سے ایمیون مانڈیلیشن آپ کو نہیں کرنی پڑتی ایمیون سپریسیو نہیں دینی پڑیں گی اس کے وجہ سے پوسٹ ٹرانسپرانٹ زیادہ کامپلیکیشنز نہیں ہوتی ہیں تو لیمفومہ کا مکمل اور اچھا علاج موجود ہے اس کی کیمو ترابی بہت زیادہ ٹاکسک نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ سر کے بال گر جائیں گے آپ کو ہسپٹل میں بہت عرصہ رہنا پڑے گا یہیو یہ لی عام طور پہ لیمفومہ کا علاج آوٹ پشنگ بیسٹ ہوتا ہے آپ آئیں گے لانا کرے جو اس کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے وہ ہسپٹل میں تشریف لائیں گے گھنٹے دو گھنٹے مطلب ڈیلی بیسٹ پہ ہوگی اور پھر اس کے بعد اگلا سائیکل چودہ دن بعد یا تین ہفتے افتہ چب بھی اس کا اگلا سائیکل ہوگا اس وقت تشریف لائیں گے اس میں سٹیجز میں ہمیں وہ سیٹی سکینز ورہ کر کے اس کا رسپونس اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے ہم میڈ سائیکل ایویویشن کریں گے اور اینڈ اف ٹریپمنٹ پہ بھی اس کی ایویویشن کی جاتی ہے تو اس لحاظ سے اوبیسٹلی تھوڑا سا ایکسپنسیب ضرور ہو جاتا ہے لیکن اس کا اچھا علاج موجود ہے تو میں اس سلسلے میں آگہی کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ لیمفومہ کا مکمل اور اچھا علاج موجود ہے اور اس کی کیموں بہت زیادہ ٹاکسک نہیں ہوتی ہے جزاک اللہ خیر شکریہ